ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے بارے بھی جن کو مسائل میں ان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام جی کا جن تمیل نادو میں رامشور کے تمیل مسلم پریبار میں پندرہ اکٹوبر 1931 کو ہوا تھا ان کے پتا کا نام جینول آبدین تھا جو پیسے سے ناوو کو کرائے پر دینے اور بیچنے کا کام کرتے تھے کلام جی کے پتا پڑے لکھے نہیں تھے لیکن ان کے بیچار عام سوچ سے کہیں اوپر تھے آئیے دوستو اب کچھ کلام جی کے بیچاروں پر نظر ڈال لیتے ہیں نمبر ایک سپنے وہ نہیں جو نیند میں آتے ہیں بلکہ سپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہ دے نمبر دو آپ اپنا بھوش نہیں بدل سکتے لیکن آپ اپنی عادتوں کو بدل سکتے ہیں اور نشطت روپ سے آپ کی عادتیں آپ کے بھوش کو بدل دیں گے نمبر تین سفلتا کی کہانیاں نہ پڑیں آپ کو کیول ایک سندیز ملے گا بیفلتا کی کہانیاں پڑیں آپ کو سفلتا پرابت کرنے کے لیے کچھ بیچار ملیں گے نمبر چار کالا رنگ بہاوناتمک روپ سے خراب ہوتا ہے لیکن ہر بلیک بورڈ چھاتروں کو جیون اوجول بناتا ہے نمبر پانچ ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے اور ہمیں سمسیاؤں سے ہارنے کی کبھی بھی خود کو انومتی نہیں دینی چاہیے دیش کے پورب راشت پتی اے پی جے عبدالکلام کی زندگی میں صرف چند جرورت کی چیزیں ہی تھی اور بہت جیادہ بہتک چیزیں ان کے پاس نہیں تھی ان کے پاس جو جروری چیزیں تھی اس کے آدھار پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا جسے جائداد کا نام دیا جا سکے ڈاکٹر کلام کے پاس کوئی بھی سمپتی نہیں تھی ان کے پاس جو چیزیں تھی ان میں پچیس سو کتابیں ایک رشت واج چھے سرڈ چار پازاما اور تین سوٹ اور موجے کی کچھ جوڑیاں تھی انڈین انسٹیٹوٹ آف منیجمنٹ آئی آئی ایم سی لونگ میں پیا کھان کے دوران انہوں نے ستائی جولائی دوہزار پندرہ کو اپنی انتیم ساس لی جس کے بعد ان کے پارتھپ شریر کو تمیل نادو کے رامشور میں پورے راج کی سممان کے ساتھ تیس جولائی کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا وہ دیس کے ایک ایسے نیتہ تھے جسے ہر دھرم اور ہر برگ سے سمان روح سے پیار اور سمان ملا جان کرے اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں دھنوال